سلامان الرحیم ادھہبو بقمیصی حذا فعلقوہ علا وجہ بھی یأتی مسیرا صدق اللہ نظیم وصدق رسولہ النبی کریم معزز ناظرین اس وقت میں نے قرآن کریم فرقان عمید کی سورہ یوسف میں سے ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے اور اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کے بعد جو میں آج موضوع شروع کر رہا ہوں وہ صبر رکعت کھابانے سے یہ جو اللہ والوں کے ساتھ جس چیز کے نسبت ہو جاتی ہے وہ نسبت آپ کو کیا فائدہ دیتی ہے میں قرآن و سنت سے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں ابھی یہ آیت کریمہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ مصر میں تھے اور آپ کے والد اگرامی شام میں اور اپنے بیٹے کے غم میں جدائی میں رو رو کر آنکھیں ختم ہو گئی بینائی ختم ہو گئی وقت ایسا دوبارہ لوٹا کہ آپ کے وہی بیٹے جنہوں نے حضرت یوسف کو کوئے میں گرایا تھا کہت پڑا کہت کے بعد پھر دنیا ساری حضرت یوسف کی مہتاج ہو گئی وہاں کی مبادشاہ بن گئے کمران بن گئے مصر کے بلکہ پوری عرب کے تو وہ بیٹے دوبارہ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی تھے انہوں نے اپنی قمیز اپنے بھائیوں کے حوالے کی اور کہا فرمایا کہ جاؤ میرے باپ کو دینا وہ آنکھوں پر لگائیں اور جب وہ آنکھوں پر لگائیں گے تو اس قمیز کی برکت سے ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ بھی نہیں عطا فرما دیں گے اب یہ قرآن کا واقعہ ہے کسی مولوی کی گجائش نہیں ہے اس کے پاس کسی مفسر مفقر کی کہ وہ اس کا انکار کر سکے یا جھٹرا سکے میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ جللہ شانو وہ تمہیں سانو رہے ایک دوسرے مقام پر پھر قرآن کریم میں ارشاد فرمائے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُ اِنَّ آيَةَ مُلْكِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّعْبُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّلْرَمْبِكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُو مُوسَى وَآلُو هَالُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةَ اِنَّ فِي دَالِكَ الْآَيَةَ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ پوری آیت کریم میں میں نے پڑھئی ہے یہ باقیہ ہے ایک صندوق کا اختصر ارز کروں پھر میں نے اپنے موضوع کو آگے لے کے چلنا ہے ایک صندوق کا باقیہ ہے اس صندوق کے اندر ویسے تو حضرت آدم سے یہ چلا آ رہا تھا پھر اس صندوق کی جس نے تازیم کی اسے اللہ نے بلند کر دیا یہ میں پورا نچوڑ بتا رہا ہوں کیونکہ حضرت آدم سے چلتا چلتا آیا جس جس نے اس صندوق کی تازیم کی اللہ نے اسے بلند کر دیا عزت ادانتا کی اور جن لوگوں نے اس صندوق کی تازیم نہیں کی وہ پانچ قومیں ایسی تھی اس صندوق کی تازیم نہ کرنے کی وجہ سے برباد ہوئی پھر اس کا ذکر قرآن نے کس شاندار طریقے سے فرمایا فرمایا کہ صندوق کی شان کیسے ہے فرما وَبَقِيَتُم مِن مَتْتَارَكَ آلُو مُسَا وَآلُ حَالُ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةَ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا تھا ان کے کپڑے تھے ان کا نالین تھے حضرت حروب کا بھی اس میں عمامہ شریف تھا اور اسی طرح آپ کے بھی تبرکات تھے اندر جس کی وجہ سے اس صندوق کی برکت سے جو دعا مانگی جاتی تھی اللہ قبول فرما لیتا تھا اور اللہ نے بھی کیا فرمایا فرمایا تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةَ چونکہ اس صندوق کے اندر نبیوں کے تبرکات ہیں لہذا ہم نے فرشتوں کی جیتی لگائی کہ اس کو اٹھا دو تو فرشتوں نے اس کو اٹھا لیا میرے بھائیو جس طرح ہم کسی برکت والی چیز کو سر پر اٹھا کر پوچھا کرتے ہیں تاکہ اس کی تازیم ہوگی تو اللہ نے اس صندوق کی تازیم ملائکہ سے بھی کروائی اب میں درہا آپ کے خدمت میں اپنے آقا کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھارگاہ میں لے کرتے ہیں حضرتِ مزہفر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا میں ایک رشا حضرتِ بلال رضی اللہ علیہ وآلہlr کی آپ کے پاس حضور کے بضوع مبارک کا تھوڑا سا پانی تھا جو بچا ہوا تھا بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے آپ کے پیچھے دوسرے سحابہ بھاگ رہے تھے وہ پانی کا کوئی ایک قطرہ مل جائے اور جس سے صحابی کو وہ پانی کا قطرہ نہیں ملتا تھا انہوں نے کیا کیا کہ حضرت بلال کے ہاتھ سے ہاتھ لکا کے اپنے جسم پل مل اب مجھے یہ بات بتاؤ میرے بھائیو صحابہ کرام تو رسول اللہ کے ہاتھوں کو بہت سے بھی دے رہے ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو بہت سے تک دے رہے ہیں اور وہ سے دیکھ کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضور کے جسم آتھر سے جس طرح ایک دن آپ نے سنا تھا کہ بدر شریف میں ایک صحابی جو تھوڑے سے آگے پڑے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھوکر سے پیچھے کیا انہوں نے کہا جی بدلہ لینا اور بدلہ کیا لیا کہ حضور کے جسم آتھر کو چومنا شروع کر دی تو کیوں تعظیم ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنادہ پڑھا کر تشریف لا رہے ہیں حضرت ام المؤمنین سید آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور گھر میں داخل ہوئے حضرت ام المؤمنین نے آپ کے کپڑوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا آپ کے جسم کے جو کپڑے تھے تو وہ ہاتھ لگایا تو عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارش میں نے دیکھی ہوتے ہوئے آپ کے اوپر جب آپ جنادہ پڑھا کر آ رہے تھے آپ کے کپڑے تو بالکل سوکے ہیں قریبا کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عظمت پر میرے بچے میرے ماں باپ اور میرے سب کچھ قرمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام المؤمنین آشہ صدیقہ کو ارشاد فرماتے ہیں اے آشہ تیرے سر کے اوپر جو چادر ہے یا کس کی ہے عرض کرنے لگی آنکھا یہ آپ کی چادر مبارک ہے حضور نے ارشاد فرمایا یہ میری چادر کی برکت ہے جو تیرے اوپر ہے اور تیرے آنکھوں سے پردے ہٹ گئے اور خالق کائنات میں تجھے وہ انوار کی برسات دکھا دی جو اللہ ہر وقت میرے اوپر جاری رکھتا ہے ہر وقت جو برساتا رہتا ہے بس ایک لمحہ تھوڑی دیر کے لیے حضور کی چادر مبارک آپ نے اپنے اوپر کیا لی کہ پردے دور ہو گئے اور نور ہی نور نظر آنا چورے ہو گیا اور برسات نور کی نظر اور یہ کوئی مزاہ نہیں ہے حقیقی بات میں ارز کر رہا ہوں ملہن روم نے تو اس کو بڑی شاندار طریقے سے لکھا ہے میرے بھائیو آمین اکلا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں کرتے مبارک کی کیا بات ارز کروں جب جائے اور حضرت یقوب کی آنکھوں پر لگے تو ان کی بینائی واپس آ جائے میں اپنے محبوب کے کرتے کی عظمت کی اس طرح بیان کروں بس وہ واقعی آدھ رکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کی ایک امی جان یعنی آپ کی چچی مبارک حضرت فاطمہ بن تیسد جنہیں حضور خود فرماتے تھے کہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے اور میری سگی ماں کی طرح ہے اور انہوں نے میری خدمت کی ہے کبھی احسان نہیں جتلایا اور خدمت بھی اس طرح کی ہے کہ اپنے بچے ان کے بھوکے رہیں مجھے کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا خود بھوکی رہی مجھے کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا آپ کا مثال ہوا سرکار نے قبر مبارک فرمایا کھو دو قبر کھو دی گئی حضور نے خود جنادہ پڑھا کے تو حضور نے فرمایا درہا ہٹ جو پیچھے آج میں اپنی ماں کو جس طرح انہوں نے میری خدمت کی ہے آج میں ان کو ریٹرن کے طور پر ایسی برکت دینا چاہتا ہوں کہ علی کی والدہ اور حضرت مطالب کی زوجہ مہترمہ اور میری ماں ماں کے بات ماں خشرتہ میری اس برکت کو یاد رکھے حضور اس قبر میں خود لے کیا نصیب ہے حضرت فاطمہ بنتی صدقہ کیا شان ہے حضرت فاطمہ بنتی صدقہ اس فاطمہ پر ہماری ماں قربان حضور لیٹ کے لیٹنے کے بعد اہمینہ کے لال اٹھے اور حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفنا ہو اور پھر رشاہت فرمایا یہ اپنی کمیز اتار کر لیں فرمایا یہ کفن کے طور پر فاطمہ کو پینا دو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا اب مجھے یقین ہے کہ میری کمیز ان کے جسم میں لگ گئی ہے ورنہ یہ دینے کا مقصد کیا تھا جسم میں لگ گئی ہے اللہ تعالی فاطمہ بنتی صدقہ جنت میں جگہ عطا کر دے گا اور ہر قسم کا عذاب دودھ کر دے گا میرے بھائیو ان تمرقات کی حضور نے خود اپنا کرتا مبارک عطا فرما دیا تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے میرے بھائیو جب ہم غلافے قرآن کو عام سا کپڑا ہے کسی قیمتی سے قیمتی کپڑے کو بھی کوئی بندہ چوب کر آنکھوں پر نہیں لگاتا لیکن عام سا کپڑا بھی جب غلاف بنا قرآن پاک کے اوپر چلا گیا تو اب اس کی بھی نصبت کی وجہ سے یہ شان ہو گئی اسے بھی چوب کر آنکھوں پر لگایا جا رہا ہے اب اس کپڑے کو نہیں چوب رہے اصل میں نصبت کی ساری برکت کا سارا یہ تذکرہ ہو رہا ہے اور اس کی تعدیم ہو رہی ہے جیسا کر آمینہ کلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ مبارک وآلہ وسلم کی تعدیم ہے اور آپ کے ساتھ کپڑا جس طرح دیکھئے غلاف کعبہ ہے غلاف کعبے کو ساری دنیا بوسا دیتی ہے کوئی بندہ اتراز نہیں کرتا اب ہم اس کپڑے کو بوسا نہیں دے رہے بھائیو یہ خان کعبہ ہے اللہ کا گھر ہے جو نبیوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور رسول اللہ نے اس کو سجایا ہے امامت کے طور پر اس کی شان ہے اب ہم اس کپڑے کی بدائے اس خان کعبے کی عظمت کی تازیم کر رہے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قبیز عطا فرما کے تو یہ ثابت کر دیا کہ تبرکات فائدہ دیتے ہیں اور حضور نے خود ہی اس کو ڈکلیر کر دیا میں انشاءاللہ اس پر پھر بھی کچھ سو کروں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر محبت اور ہر پیار کی بولی اپنے سینے میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کے نقش پاک پر حضور کی سنت کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ